اگر ان کے کسی بھی سٹیزن کو پاکستان کی گورنمنٹ کان کول کے سن لے اسٹیبلشمنٹ کان کول کے سن لے اگر آپ کے لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک کو بھی ذرا سی بھی خراش آئی ہے تو پھر جی آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کا بوریاب اس طرح جو ہے نا وہ اپنا اٹھائیں اور آپ لوگ نکل لیں پھر آپ کو بچانے والا یہاں کوئی نہیں لیکن اسلامی کنٹریز میں جتنی بھی کنٹریز ہیں بہت ساری آپ جانتے ہیں کنٹریز ہیں لیکن کوئی اس طرح سے بات نہیں کرتا سب ساری کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی اوبجیکشن کرتا ہے ہر بات کے اوپر اس لیے کہ اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے سب سے زیادہ نکمے بیکار نکھٹو مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہے نہ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے نہ انہوں نے کوئی پڑھائی کرنی ہوتی ہے نہ کوئی چیز اجات کرنی ہوتی ہے نہ انہوں نے کوئی سیکھنا ہوتا ہے نہ انہوں نے انسان کا بچہ بننا ہوتا ہے انہوں نے صرف اور صرف یہی کرنا ہوتا ہے اس کو مار دو اس کو نکال دو اس کو کٹ دو بس یہی کرتے رہتے ہیں پانچ دن پہلے اٹلی کے سفیر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو اٹلی کے سفیر نے یہ کہا کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر بھیجیں گے تو یورپ کے تمام موالک آپ اپنے سفیر واپس بلا کے آپ سے قطع تلقی کرنیں گے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس ساروں کی روشنی میں بڑی حکمت کے ساتھ ہمارے پاکستان کی حکومت نے یہاں وہ چیزوں کو موو کرنا ہے لیکن دوسری طرح جس انداز سے چیزوں کو میٹریلائز کیا گیا آپ رینجرز کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا پولیس کے جناب اہلکاروں کو شہید کیا گیا پورے ملک کے اندر لائن آرڈر اور فساد فی الارض کیا گیا ان ساری چیزوں کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ایک اچھے انداز سے چیزوں کو منیج کیا ابھی جو تحریک تالیبان سوری تحریک لبیک پاکستان کی جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے انگامہ کیا جس طرح سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور لوگوں کو مارا ان کی گاڑیاں جلا دیں ان کی موٹر سیکلز جلا دیں یہ سب کچھ جو کچھ کیا وہ عمران خان صاحب سے کنٹرول نہیں ہو پائے اور بڑی مشکلوں سے انہوں نے آج تو خیر انہوں نے ایک طرح سے آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی بند کیا فرانس کے لئے آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو سٹیزنز ہیں وہ واپس آج ہیں اور انہوں نے کمپنیز بھی کہا ہے کہ بند کر دیں گے لیکن بات ساری یہ کہ کیا یہ ہم کالون بھی واپس کر دے گا پاکستان کیا ہم کی سمرینز جو لی ہیں کیا وہ بھی واپس کرنے کے اوپر تیار ہو جائیں گے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر وہ چلے گئے تو ان کے پیچھے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ باقی کنٹریز کے بھی جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی امبیسیز میں بھی یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ چھٹی کیجئے ہم یہاں سے ہم بھی جا رہے ہیں اور جو یہاں رہ جائیں گے اور جو ادھر ہی ہوں گے تو ظاہر ہے اس طرح کہ جو جنون ہی نکلیں گے وہ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ فرانس کا ہے یہ ڈنوارک کا ہے یہ سوئیزر لینڈ کا ہے یا یہ یوکے کا ہے یہ کہاں کہے صرف وہ تو گوری چمڑی دیکھ کر کسی کو بھی مار سکتے ہیں اور اگر انہوں نے ایک کسی ایک کو بھی مار دیا تو یورپ میں امریکہ میں جانوں کی قیمت اتنی سستی نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں اندوستان پاکستان میں اگر کسی کو کچھ ہو جائے لوگوں کو مار دیا جائے انگاموں میں تو ہمارے ہی اتنا نوٹس نہیں ہوتا ہمارے ہی انڈوڈی کا کام ہے ڈیلی دو سو لوگ ہمارے ہی ہمارے ہی مر جاتے ہیں کبھی بس گر گئی کبھی جہاز گر گیا کبھی کئی فائرنگ ہو گئی کبھی دھمکہ ہو گیا کبھی کچھ نہیں ملتا تو کرونا سے مر جاتے ہیں دو دو سو لوگ ایک دن میں ہوتے ہیں یار آج کچھ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے مارے ہم لوگوں کو تو وہ کرونا سے مار دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو تو ہمارے ہاں انسانی جان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کان کول کے سن لے اسٹیبلشمنٹ کان کول کے سن لے اگر آپ کے لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک کو بھی ذرا سی بھی خرائش آئی یا کوئی چوٹ لگی یا کسی بھی یورپین کو کسی جنونی نے مارا تو پھر جی آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کا بوریاب اس طرح جو ہے نا وہ اپنا اٹھائیں اور آپ لوگ نکل لیں پھر آپ کو بچانے والا یہاں کوئی نہیں ہوگا اور یہ چیز بہت 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 زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے ایک چیز اور میں لیکن اسلامی کنٹریز میں جتنی بھی کنٹریز ہیں بہت ساری آپ جانتے ہیں کنٹریز ہیں لیکن کوئی اس طرح سے بات نہیں کرتا سب ساری کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی اوبجیکشن کرتا ہے ہر بات کے اوپر اس لیے کہ اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے سب سے زیادہ نکمے بیکار نکھٹو مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہے نہ نا انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے نہ اینوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے اسلام کے بہت بڑے ٹھیکے دار ہیں اور آپ سب سے پہلے انسان تو بن جائیے جو پاکستان میں مسلمز رہتے ہیں ان کو پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے مسلمان تو بعد میں بنیں گے آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں چاہے وہ مائنورٹیز ہوں یا کوئی بھی ان کے ساتھ جو سلوک آپ کرتے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی دوزخ ہے اگر کوئی نرگ ہے تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انہی کو پاکستانی مسلمانوں کو ہی جوتے پڑ رہے ہوں گے اور انہی کا جو ہے وہ تیل کے اندر انہی کا پکوڑا بنائے جارو گا